سری لنکا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پینس زلفکار جہاز پر موجود الویٹ ہیلیکوپٹر، امدادی اشیاء، تیبی سہولیات اور ادویات کے ساتھ کولمبو پہنچ چکا ہے امدادی اشیاء میں تازہ اور خوشک راشن، بستر، ادویات، سیلابی پانی نکالنے والے پمپ اور دیگر امدادی سامان شامل ہیں متاثرہ علاقوں میں مختلف جگہوں پر پاک بحریہ کی جانب سے میڈیکل کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں ان کیمپس میں ماہر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف لوگوں کو تیبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں جہاز پر موجود ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں آلودہ کنوں کو خاص آلات کے ذریعے آلودگی سے پاک کرنے میں مصروف عمل ہیں جہاز پر موجود غوتہ اور ٹیمیں بھی مختلف آپریشنز جن میں دریا میں گہرے مقامات پر رکاوٹے دور کرنا شامل ہیں میں مصروف عمل ہیں ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سری لنکا کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اس فوری رد عمل اور مشکل کی اس گھڑی میں امداد فراہم کرنے پر پاکستان بالخصوص پاکستان نیوی کا شکریہ دا کیا پاکستان نیوی پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری کو انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان نیوی مشکل کی اس گھڑی میں سری لنکا کی حکومت اور لوگوں کو امداد فراہم کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے ملکی بیون لقوامی سماجی سیاسی تجارتی سقافتی تفریحی معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز تینن تیوی